بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر انیل شفی میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج میں جس دوائی کے بارے میں معلومات دینے آپ کے سامنے آیا ہوں یہ ہے ایک کمبینیشن دو دوائیوں کا جس میں اولینزاپین اور فلوکسیٹین موجود ہوتی ہیں مارکیٹ میں یہ مختلف ناموں سے اویلیبل ہے جیسے سمبیکس، کو اولین، کو ڈیپری کیپ، لینزاپین ایپ، ڈائپ آف اور بہت سارے اور برینڈز بھی اس کے ہیں اور یہ جو میڈیکیشن ہے کہ ٹریٹمنٹ ریزسٹنٹ ڈیپریشن یعنی وہ ڈیپریشن جو عام میڈیکیشن سے ٹریٹ نہ ہو رہا ہو اور بائیپولر ڈیپریشن یعنی تیزی اور اداسی کی بیماری میں جو ڈیپریشن آتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں یہ یوز کی جاتی ہے اس کا میکنزم سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو میڈیکیشن ہے اس میں دو دوائیاں ہیں فلوکسیٹین جو ہے وہ ایک SSRI انٹی ڈیپریسنٹ ہے جو کہ سراتونین پر کام کرتی ہے اور اولینزاپین انٹی سائکارٹک ہے ان دونوں دوائیوں کے کمبینیشن کی وجہ سے سراتونین کے علاوہ برین کے اور کیمیکلز جن میں نور اپین ایفرین اور ڈوبامین شامل ہیں ان کی ایکٹیویٹی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس کمبینیشن کے ساتھ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیپریسن جو دوسری عدویات سے بہتر نہیں ہو رہا ہوتا ان میں سے بھی پیشنٹس جو ہیں وہ ان میڈیکیشن سے بہتر ہونا اس کا چانس ہوتا ہے اور دوسرا اس کا ایک بڑا فائدہ بائپولر ڈیپریسن میں یہ ہوتا ہے کہ بائپولر ڈیپریسن میں کیونکہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ انٹی ڈیپریسنٹس دیں تو بندہ تیزی میں جا سکتا ہے تو اس میڈیکیشن کی جو ہے وہ ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں وہ خطرہ کم ہوتا ہے کیونکہ انٹی سائکوٹک ساتھ شامل ہے تو وہ تیزی کو بھی جو ہے نا وہ کنٹرول میں رکھتی ہے دو سٹرنٹس میں یہ اویلیبل ہوتے ہیں عمومن کیپسول فارم میں یہ اویلیبل ہوتے ہیں اور 3x25 اور 6x25 کی کیپسول جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس کی جو ڈوز ہے وہ ٹریٹمنٹ ریزسٹنٹ جو ڈپریشن ہے اس میں ہم 3x25 کی جو کیپسول ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور 6x50 یعنی دو کیپسول تک جا سکتے ہیں اور بائپولر ڈپریشر میں ہم 6x25 والا کیپسول یوز کرتے ہیں اور اس کو ہم 12x50 یعنی دو کیپسول تک اس کو ہم لے کے جا سکتے ہیں ڈوز کو ریسپونس کو دیکھتے ہوئے اس دوائی کے باقی دوائیوں کی طرح سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان سائیڈ ایفیکٹس میں جو سرے فیرس کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں نین زیادہ آنا غنودگی رہنا اس کے علاوہ مو خوشک ہونا بھوک پڑ جانا وزن میں اضافہ ہونا اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کو لوز موشنز آ سکتے ہیں کچھ لوگ فیل کرتے ہیں کہ اس کو سٹارٹ کرنے کے بعد ہمارے اندر ایک ہم نے کمزوری سی فیل کی یا تھکاوٹ کا احساس ہونے لگا باڈی میں اور کچھ لوگوں کو جسم پہ کچھ جگہوں پہ سوجن جو ہے نا وہ بھی محسوس ہو سکتی ہے جیسے ہاتھوں اور پاؤں پہ سوجن ہونا تو یہ بھی کبھی کبار ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ جو کہ بہت ریئر ہے لیکن بتانا اس لئے ضروری ہے کہ وہ کیونکہ سیریس ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں فلوکسیٹین بھی شامل ہے فلوکسیٹین ایک انٹی سائیکارٹک میڈیکیشن ہے تو بہت ہی کم لوگوں میں ایک اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جس کو ہم نیرو لیپٹک ملگننٹ سنڈروم کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جسم میں شدید اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ اس کو تیز بخار ہو جاتا ہے پلڈ پریشر اس کا سٹیبل نہیں رہتا تو یہ ساری علامات اگر بندے کو آنا شروع ہوں تو اس کو فوراں سے یہ میڈیکیشن چھوڑنی چاہیے اور اپنے سائیکارٹرسٹ کو انفارم کرنا چاہیے اس دوائی کے جو دوسری دوائیوں کے ساتھ انٹریکشنز ہیں اس میں یہ ہے کہ کیونکہ اولینزاپین کے اندر کافی نیند ہوتی ہے تو کوڈیپری کیپ کے اندر یا اس کمبینیشن کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نیند والی دوائیوں کے ساتھ اس کو لیں گے تو ظاہر ہے کہ غنودگی اور نیند میں اضافہ ہو جائے گا اسی طرح سے جو اس کے اندر فلوکسیٹین ہے وہ میٹابولک انیبیٹر ہے میٹابولک انیبیٹر وہ دوائیاں ہوتی ہیں جو دوسری دوائیوں کے جو سمجھنے کے ان کو جو لیور جو ہے ان کو غیر فعل بناتا ہے اس کے عمل کو سلو کر دیتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو باقی دوائیاں آپ لے رہے ہوتے ہیں ان کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے فلوکسیٹین اگر آپ ساتھ لے رہے ہوتاں کیونکہ وہ جو لیور سے انہوں نے زائل ہونا تھا وہ زائل ہونے والا عمر لیٹ ہو جاتا ہے تو ان کی مقدار جو ہے تھوڑی وہ باڈی میں بڑھ سکتی ہے پرگننسی اور بچوں کو دودھ پلانے والی جمعے ہیں وہ اس کو سیفلی یوز کر سکتی ہیں اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ عموماً نہیں ہوتا تو یہ کچھ بیسک معلومات تھی اس میڈیکیشن کے بارے میں لیکن ایک بات جو میں ہمیشہ میڈیکیشن کے ریویوز میں آپ کو اینڈ پہ بتاتا ہوں کہ یہ آپ کی معلومات کے لئے ہے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے سائیکائٹرس نے یہ دوائی تجویز کی ہے آپ کے لئے تو آپ کو پتا ہو کہ اس کے فائدے کیا ہیں سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں لیکن اس سے کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنا علاج خود سے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ چیز نقصان کا باعث ہو سکتی ہے تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ جب تک آپ کا سائیکائٹرس آپ کو تجویز نہ کرے تب تک آپ یہ میڈیکیشن جو ہے وہ خود سے سٹارٹ نہ کریں بہت شکریہ اور مجھے بتاتے رہیے گا کہ آپ کو کیسی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تاکہ آئندہ بھی ان ٹاپکس پہ ہم ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں لاتے رہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ